سابر پاک کا جلال بہت مشہور تھا یہی شمس الدین ترک پانی پتی نے سوال کر دیا حضور فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں حضور بولتے تو ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا سابر پاک نے فرمایا وقت آنے پہ جب آپ دوں گا جب وسال کا وقت قریب آیا شمس الدین پانی پتی کو بلایا فرمایا سنو جب ہمارا وسال ہو جائے انتقال ہو جائے ہمیں گسل دینے کی ضرورت نہیں کفن پہنانے کی ضرورت نہیں کہا ہمارے حجرے کا دروازہ بند کر دینا سب غیب سے ہو جائے گا فرمایا میرے جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھائے کہا حضور تب کون پڑھائے گا فرمایا ایک گھڑ سوار آئے گا اور وہ آ کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا اللہ اکبر سمچ الدین ترک پانی پتی کو ساری باتیں یاد تھی سابر پاک کلیری جب اس دنیا زاہری سے پردہ کر گئے حجرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آتی رہی اندر سے گسل کی آواز آتی رہی تھوڑی دیر کے بعد جب پانی کی آواز شانت ہوئی تو دروازہ کھولا دیکھا سابر پاک کو گسل دیا ہوا ہے اور آپ کفن پہنے ہوئے ہیں یہ ہے سابر پاک کلیری اب اس کا انتظار ہو رہا ہے جو نماز جنازہ پڑھائے گا بڑے بڑے اولیاء لائن میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اولیاء صف میں لگے ہوئے ہیں اپنے وقت کے جید علماء صف میں لگے ہوئے ہیں مریدین صفوں باندے کھڑے ہوئے ہیں شمس الدین پانی پتی سے کسی نے کہا ارے نماز جنازہ تو شمس الدین پانی پتی ہی پڑھائیں گے کیونکہ صبح بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی جو بہر کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی شام کو بھی سابر پاک کے ساتھ میں رہی خلوت میں سابر پاک کے ساتھ ہیں جلوت میں سابر پاک کے ساتھ ہیں سفر میں سابر پاک کے ساتھ ہیں حجر میں صابر پاک کے ساتھ ہیں ہر وقت صابر پاک کے ساتھ جو رہے جسے صابر پاک بڑا بڑی محبت فرمائیں اسے شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہا یہی تو نماز جنازہ پڑھائیں گے تب شمس الدین پانی پتی نے کہا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا بلکہ میرے پیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھڑ سوار آ کر کہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا حضرات گرامی اب انتظار ہو رہا ہے اس گھڑ سوار کا دور دھول اڑتی ہوئی نظر آئی جب وہ دھول قریب آئی تو دیکھا کہ گھڑ سوار ہے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے مسلحے نماز جنازہ پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے سواری پہ سوار ہو کر کے جب چلنے لگے اور جب گھڑ سوار کی سواری تھوڑی بڑی تب شمس الدین ترک پانی پتی نے دامن پکڑ کے کہا آپ کو پتا ہے کس کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ وہ اللہ کا ولی ہے جس کی شان ساری دنیا میں مشہور ہے یہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا جلال ساری دنیا میں مشہور ہے آپ جن کی نماز جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ اللہ کا ولی ہے کل میرے سابر کی تاریخ لکھی جائے گی کل میرے سابر کی ہسٹری لکھی جائے گی کل میرے سابر کا ارتحاص لکھا جائے گا اور دنیا والے مجھ سے سوال کریں گے اے شمس الدین پانی پتی صبح کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھی دوپہر کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھی شام کو تم صابر پاک کے ساتھ میں تھی سفر میں تم ساتھ رہے حجر میں تم ساتھ رہے خلبت میں تم ساتھ رہے جلوت میں تم ساتھ رہے ہر وقت تم صابر پاک کے ساتھ میں تھی ذرا بتاؤ صابر پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضور میں ان کو کیا جواب دوں گا کل جب تاریخ لکھنے والے مجھ سے سوال کریں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ جب اعتحاس لکھنے والے مجھ سے پوچھیں گے صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے کا نام بتاؤ تب میں ان کو کیا جواب دوں گا جب عدیب اپنی تاریخوں میں لکھیں گے تب میں ان کو کیا جواب دوں گا حضور یا تو اپنا نام بتا دیجئے یا چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں چہرہ دیکھ کر کے پہچان لوں تب ہی اس حمد شمس الدین پانی پتی کے سامنے گھڑ سوار نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہا حضور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں حضور چار پائی میں کون لیتا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے کون کھڑا ہے تم میرے سابر کلیری نے جواب دیا اے شمس الدین تم بھول گئے تم نے مجھ سے پوچھا تھا اسے کہتے ہیں اور تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فنا اور بکا کسے کہتے ہیں یہ جو چار پائی میں تم لیتا ہوا دیکھ رہے ہو اسے فنا کہتے ہیں اور جو سابر تمہارے سامنے کھڑا ہے اسے بکا کہتے ہیں پتا چلا کہ جو چار پائی میں لیتا ہے وہ روحانی روح کا جلوا ہے اور جو سابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں روح الگ ہوتی ہے روحانیت الگ ہوتی ہے جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ بہاں پہنچ جاتے ہیں تب ہی تو میرے غوث نے فرمایا تھا نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردالت ان اللہ حکمت تسالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو یہ کیا ہے یہ روحانیت کا جلوہ ہے جسے روحانیت مل جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام مقام سریعہ سے بھی بلند ہو جاتا ہے کہاں کہاں دیکھو گے روحانیت والوں کو آؤ ذرا بتاؤ مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پر رہے اور چند جگہ تبلیغ دین جانے کرنے کا ارادہ ہوا وہاں تک پہنچ گئے اور ذرا سنو سابر پاک کلیری کو دیکھو کلیر کی سرزمین پر آپ نے اپنا قیام کیا نظام الدین اولیاء تہلوی نے تہلی میں قیام کیا آلہ حضرت نے بریلی شریف میں قیام کیا پیلی بھیت کے شہجی میاں نے شہجی میاں نے پیلی بھیت میں قیام کیا سید سالار مسعود غازی نے بہرائچ میں قیام کیا حضور شحمدار نے مکنپر میں قیام کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آ کر کے قیام کیا پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے یہ اللہ کے ولی